سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپیشل آزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس میں اسسسٹن ڈائریکٹر کی چراسی پوسٹیں ہیں اور اس کے لئے ایم کام یا بی کام آنر درکار ہے اور میل کے لئے سنتیس سال عمر اور فی میل کے لئے چالیس سال عمر اور ان تمام ویکنسز کے لئے پنجاب کا ڈو مسائل ہی لاغو ہوگا اس کے لئے پنجاب پلیس ڈپارٹمنٹ سپیشل برانچ ونگ میں سات پوسٹیں ہیں اسسٹن ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے اور اس کے لئے ماسٹر ڈگری درکار ہے اس کے بعد انڈرسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ سکیل ڈیویلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بات کی جائے اس میں ڈائریکٹر آف پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کانسل میں ایک پوسٹ اسسٹنٹ کے اور اس کے لئے بیچلر ڈگری درکار ہے اس کے بعد بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمیشنر جیلم میں یعنی اس کے لئے صرف جیلم کا ڈومیسیل درکار ہوگا اس کی چار پوسٹیں اسسٹنٹ کے اور اس کے لئے گریجویشن درکار ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب فورن جنگ سیس اجنسی میں ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنٹ کی اور اس کے لئے ماسٹر ڈگری درکار ہے اس کے بعد لٹریسی اور نان فارمل ایڈگویشن ڈپارٹمنٹ میں اٹھارہ پوسٹیں ہیں لٹریسی کارڈینیٹر کی اور اس کے لئے ماسٹر ڈگری درکار ہے اس کے بعد ہاؤزنگ اربن ڈیویلمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ کیر انجینڈنگ ڈپارٹمنٹ میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور یعنی پی ایچے لاہور میں ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئر کی اور اس کے لئے بیچلر ڈگری ان سیول انجینڈرنگ یا میکینیکل میں درکار ہوگی اس کے بعد وارٹر اینڈ سانیٹیشن ایجنسی یعنی واسر آول پنڈی میں چار پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیول کی اس کے لئے بی ایسی انجینڈرنگ درکار ہے اور ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیکٹرکل کی تو اس کے لئے بی ایسی انجینڈرنگ درکار ہے واسر آول پنڈی میں ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جے آر او کی اس کے لئے ایم ایسی انوارمنٹل انجینڈرنگ درکار ہے اس کے بعد ایک ہی پوسٹ ہے اسسٹنڈ ڈریکٹر ایس ڈیو میکینیکل کی اور اس کے لیے بی ایسی انجینڈرنگ درکار ہے اس کے بعد بورڈ آف ریونیو راولپنڈی میں دو پوسٹ ہے سٹینوگرافر کے لیے اس کے لیے انٹر درکار ہے شارٹ اینڈ کی سپیڈ ستر وارڈ ہو اور ٹائپنگ کی سپیڈ پہنتیس وارڈ ہو اس کے بعد 48 پوسٹ ہیں جنئر کلرک ڈیسٹرک راولپنڈی کے لیے اس کے لیے بھی باروی پاس ہونا ضروری ہے اور ٹائپنگ سپیڈ پچیس وارڈ اور ایم ایس کا نالج ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد سٹینوگرافر کی بارہ پوسٹ ہیں ریگلر بیس پیس کے لیے بھی انٹر کو پاس ہونا ضروری ہے اور کمپیوٹر کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور ٹائپنگ سپیڈ شارٹ ہینڈ میں ستر اور ٹائپنگ میں پینتیس ہونی چاہیے اس کے بعد 41 پوسٹیں ہیں جونئر کلار کی اس کے لئے بھی انٹر پاس ہونا ضروری ہے اور ٹائپنگ سپیڈ 25 ورڈ پار منٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپیشل آجڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو اس کے لئے دو پوسٹیں سینئر ریجسٹرار ریڈیالوجی کے لئے ایم بی بی ایس کوالیفکیشن درکار ہے اس کے بعد تین پوسٹیں سینئر ریجسٹرار نیورالوجی کی اور چودہ پوسٹیں سینئر ریجسٹرار پلاسٹرک سرجری کی پانچ پوسٹیں سینئر ریجسٹرار سائیکارٹری کی اور تیس پوسٹیں سینئر ریجسٹرار کارڈیالوجی کی انچاس پوسٹیں سینئر ریجسٹرار اینٹی کی اور بائس پوسٹیں سینئر ریجسٹرار پیڈیارٹرک سرجری کی چودہ پوسٹیں سینئر ریجسٹرار نیورو سرجری کی اور پندرہ پوسٹیں سینئر ریجسٹرار یورالوجی کی اس کے بعد ہم بات کر دیں specialized healthcare and medical education department continue ہمارے پاس چالیس پوست ہے سینئر رجسٹرار سرجری کی مائنز این منٹرل دپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں ایک پوست ہے ڈائریکٹر مائنز کی اس کے لیے ماسٹر ڈگری درکار ہے اور چار پوست ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائنز این منٹرل کی اس کے لیے بی ایسی مائنگ انجینٹرنگ درکار ہے ہون ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس کے لیے چار پوست ہیں سائیکالوجسٹ کی چارلڈ سائیکالوجسٹ کے لیے اور اس کے لیے ماسٹر ڈگری ان سائیکالوجی درکار ہے چھے پوست ہیں میڈیکل آفیسر کے لیے اور اس کے لیے ایم بی بی ایسی درکار ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو ایک پوست ہے لائیبریرین کے اور اس کے لیے ماسٹر ڈگری لائیبریرین کے درکار ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ریسارچ کی بات کی جائے تو ایک پوست ہے سینئر سائنٹسٹ کی ایٹین سکیل کی پھر ایک پوسٹ ہے سینئر سائنٹسٹ آگے ان کی برانچز مختلف ہوتی جائیں گی چودہ پوسٹ ہیں پھر پرنسپل سائنٹسٹ کی پھر پندرہ پوسٹ ہیں پرنسپل سائنٹسٹ کی چھے پوسٹ ہیں پرنسپل سائنٹسٹ کی چار پوسٹ ہیں پرنسپل سائنٹسٹ کی تین پوسٹ ہیں پھر اس کے بعد تین مزید پوسٹ ہیں پھر دو پوسٹ ہیں پھر ایک پوسٹ ہے پھر ایک پوسٹ اور ہے پرنسپل سائنٹسٹ کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بورڈ آف ریونیو کی یہ راول پنٹی پیسٹ پوسٹ ہے تین پوسٹ ہے کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس گریجویشن کا ہونا ضروری ہے اور چار ماہ کا کمپیوٹر کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کراپ ریپورٹنگ سروس کی تو پندرہ پوسٹ ہیں اس کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر سٹیٹ کے لیے اور دو پوسٹ ہیں اسسٹنٹ کی اور اس کے بعد آپ نے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لینا ہے اپلائی کی آخری تاریخ سولہ جنوری دوزر تیس ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے پی پی ایسی کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ